اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ ویلکم بیکٹو اینادر ویڈیو اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹوپ بیسٹ اپکمنگ سمارٹ فون سپٹمبر 2020 ان پاکستان جی ہاں دوستو میں بات کرنے والا ہوں ٹوپ اپکمنگ سمارٹ فون کے بارے میں جو آپ کو اور مجھ کو پاکستانی مارکٹ میں سپٹمبر کے مہینے میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واج کرنا ہے کیونکہ میں جتنے بھی سمارٹ فون کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں ان تمام کے تمام سمارٹ فون کی جو سپیسیفیکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ تگڑی رکھی گئی ہیں یعنی کہ اینڈ لیول ہونے والی ہیں یہاں پر کوئی بھی سمارٹ فون ایسا نہیں ہے جس کے اندر آپ کو میڈیا ٹیک پی ٹوئنٹی ٹو ویڈیو کو لائک کریں نہ پسند آئے تو پھر بھی لائک کریں آج کی ویڈیو کو جو لائک ٹارگیٹ ہے وہ ہنڈرڈ لائک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ جلد ہی پورا کر دیں گے شیئر لادمی کریں اور چینل پر فرس چینل چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کے آل پر کلک کریں تاکہ ان فیوچر میری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی بات کلیر کر دوں کہ جتنے بھی سمارٹ فون میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ان تمام سمارٹ فون کی جو سپیسیفیکیشن ہے وہ میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے نہیں بتانے والا یہاں پر میں تمام کے تمام سمارٹ فون کے کچھ ہائی لیٹ فیچر شیئر کروں گا اگر آپ لوگ کسی بھی سمارٹ فون کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے جانا چاہتے ہیں تو ان تمام ویڈیوز کی جو لنک ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان ویڈیوز کو بھی جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کسی بھی سمارٹ فون میں انٹرسٹڈ ہیں تو خیر بات کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے پہلے سمارٹ فون سے پہلا جو سمارٹ فون آ رہا ہے وہ ٹیکنو کی طرف سے ہے ٹیکنو کیمن سکسٹین ویسے تو ٹیکنو دو سمارٹ فون لاؤنج کرے گی پاکستانی مارکٹ میں پہلا ٹیکنو کیمن سکسٹین ہونے والا ہے اور دوسرا ٹیکنو کیمن سکسٹین پرو ہونے والا ہے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیکنو کیمن سکسٹین کے بارے میں بتاؤں گا اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو 6.9 انچز کے IPS پینل دیکھنے کو ملے گا جس کے ساتھ آپ کو 1080p کی ریزولوشن بھی دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ فول ایچڈی ڈسپلی ہونے والا ہے 2.3 گیگا ہرز اکٹا کور کا سی پیو دیکھنے کو ملے گا اگر میں چپسٹ کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو میڈی اٹیک ہیلیو جی نائنٹی ٹی کا چپسٹ دیکھنے کو ملے گا جو 12 نینومیٹر کے آرکیٹیکچر پر بیس کرتا ہے یعنی کہ اس سمارٹ فون کی جو پرفومنس ہے وہ کافی ذرا تگڑی ہونے والی ہے ایون کہ یہ سمارٹ فون جی ہے وہ پیور گیمنگ سمارٹ فون ہونے والا ہے اگر آپ لوگ اس سمارٹ فون کو گیمنگ کیلئے پرچیز کرتے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کے پیسے زیادہ نہیں ہونے والے اس کے علاوہ اس سمارٹ فون میں آپ کو 64 میک اپزل کوارڈریئر کیمراز پروائیڈ کے جائیں گے جو آپ کو سکیور کی شیپ میں دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ اگر میں فرنٹ کیمرے کی بات کروں تو فرنٹ پر آپ کو ڈوال پانچ ہول دیکھنے کو ملیں گے جس میں مین سیلفی آپ کو 48 میک اپزل کی دیکھنے کو ملے گی اور اس سمارٹ فون میں آپ کو 4500 ایمی ایج کی بڑی بیٹری دیکھنے کو ملے گی جس کے ساتھ آپ کو 33 وارڈ کی فاس چارجنگ کا سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا یہی پر اگر میں ریم ویریانٹ کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو 8 جی بی ریم اور 108 جی بی روم والا ویریانٹ دیکھنے کو ملے گا جس کی پاکستانی مارکٹ میں ایکسپیکٹڈ پرائز 35 سے 40 ہزار کے راؤنڈ اوپٹ رکھی جائے گی ویسے ابھی تک پاکستانی مارکٹ میں اس سمارٹ فون کی جو پرائز ہے وہ کنفرم نہیں ہوئی برحل جو بھی ہے لیکن اب بات کر لیتے ہیں ہم اپنے اگلے سمارٹ فون کی اگلا جو سمارٹ فون آ رہا ہے وہ انفنکس کی طرف سے ہے انفنکس 08 جو کہ پاکستان اور انڈیا میں موسٹ ویٹی ڈیوائس ہے یعنی کہ اس سمارٹ فون کا بہت زیادہ ویٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر آپ کو 6.85 انچز کے कائی پی ایس پینل دیکھنے کو ملے گا جس کے ساتھ آپ کو 1080p کی ریزولوشن بھی دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ فول ایچڈی ڈسپلی ہونے والا ہے اس کے علاوہ اس سمارٹ فون کے اندر بھی آپ کو 2.3 گیگا ہرز اکٹاکور کا CPU مل جائے گا اگر میں چپسٹ کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو میڈیا ٹیک ہیلیو جی نائنٹی ٹی کا چپسٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے جو 12 نینومیٹر کے آرکیٹیکچر پر بیس کرتا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو ٹیکنو کیمن 16 اور انفنک 08 کی جو سپیسیفیکیشن ہیں وہ آپس میں کافی زیادہ ملتی جلتی ہیں بلکہ 9200% ملتی ہیں اس کے علاوہ اس سمارٹ فون میں بھی آپ کو 64 میک اپزل کوارڈ ریئر کیمراز پروائیڈ کے جائیں گے جو آپ کو ڈائمنٹ کٹ میں دیکھنے کو ملیں گے اگر سیلفی کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے بھی ڈسپلی کے اندر آپ کو ڈوال پانچ ہول دیکھنے کو ملیں گے جس میں مین سیلفی آپ کو 48 میک اپزل کی پروائیڈ کی جائے گی اور اس سمارٹ فون کے اندر بھی آپ کو 4500 ایمی ایج کی بڑی بیٹری دیکھنے کو ملے گی کچھ 35 سے 40,000 کے راؤنڈ باؤٹ رکھی جائے گی آپ لوگیں کہتے ہیں اس سمارٹ فون کی پرائیس جو ہے وہ 40,000 سے زیادہ ہونی چاہیے یا پھر نہیں دوستو اب بات کرتے ہیں اپنے تیسرے سمارٹ فون کی تیسرا جو سمارٹ فون ہے وہ ویوو کی طرف سے ہے ویسے ویوو جو ہے وہ دو سمارٹ فون لاؤنج کرے گا جس میں پہلا ویوو آئی 20 ہوگا اور دوسرا ویوو آئی 20 آئی ہوگا اب ان دونوں سمارٹ فون کی آپ کو کوئی بھی ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملنے والا صرف ایک ریم ویریانٹ کا ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا خیر اس سمارٹ فون میں آپ کو 6.51 انچز کا ایک آئی پی ایس پینل دیکھنے کو ملے گا جس کے ساتھ آپ کو 720B کی ریزولوشن بھی دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ HD ڈسپلے ہونے والا ہے اور اس سمارٹ فون میں آپ کو 1.8 گگہر ڈکٹر کور کا سی پیو دیکھنے کو ملے گا اگر میں چپسٹ کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو Qualcomm Snapdragon 460 کا چپسٹ دیکھنے کو ملے گا جو 11 نینومیٹر کے آرکیٹیکچر پر بیس کرتا ہے یعنی کہ اس سمارٹ فون کی جب پرفومنس ہے وہ کافی اچھی ہونے والی ہے لیکن اتنی بھی زیادہ اچھی نہیں ہونے والی کہ آپ لوگ اس سمارٹ فون کے اندر PUBG کو HD موڈ میں ایزیلی کھیل سکیں لیکن آپ لوگ PUBG کو لوگ گرافکس میں ایزیلی کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ اس سمارٹ فون میں آپ کو ریئر ماؤنٹیڈ ٹرپل کیمرہ کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جس میں مین سنسر آپ کو 13 میک اپزل کا دیکھنے کو ملے گا یہی پر اگر میں فرنٹ کی بات کروں تو فرنٹ پر آپ کو 8 میک اپزل کی سیلفی پروائیڈ کی جائے گی اور اس کے علاوہ اس سمارٹ فون میں آپ کو 5000 ایمی ایج کی بڑی بیٹری دیکھنے کو ملے گی جس کے ساتھ آپ کو 18 وارٹ کی فاس چارجنگ کا سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا جو کہ ایک کافی اچھی بات ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون کے ریم ویرینٹ کی تو ویو وائیڈ ٹونٹی کے اندر آپ کو 4 جی بھی ریم اور 64 جی بھی رو میریانٹ دیکھنے کو ملے گا جبکہ ویو وائیڈ ٹوئنٹی آئی کے اندر آپ کو 3 جی بھی ریم اور 64 جی بھی رو میریانٹ دیکھنے کو ملے گا بس ان دونوں سمارٹ فون میں یہی دفرنس ہے اگر میں ان دونوں سمارٹ فون کی پرائیس کی بات کروں تو ان دونوں سمارٹ فون کی پاکستانی مارکٹ میں ایکسپیکٹڈ پرائیس تقریباً چوبیس ہزار سے ستائیس ہزار کے راؤنڈ باؤٹ رکھی جائے گی لیکن ویب سائٹ کے اوپر جو پرائیس اس سمارٹ فون کی منشن ہے وہ تقریباً انتیس ہزار روپے ہے جو کہ میرے حساب سے اوور پرائیس ہے آپ لوگ کے کہتے ہیں اس سمارٹ فون کے حوالے سے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا دوستو اب بات کر لیتے ہیں اپنے چوتھے سمارٹ فون کی چوتھا جو سمارٹ فون ہے وہ اوپو کی طرف سے ہے اوپو اے 53 اب یہ سمارٹ فون بھی سپیسیفیکیشن کے لحاظ سے کافی اچھا سمارٹ فون ہے اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو 6.5 انچز کے ایک ایپی ایس پینل دیکھنے کو ملے گا جس کے ساتھ آپ کو 720P کی ریزولوشن بھی دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ ایچ ڈی ڈسپلے ہونے والا ہے اس سمارٹ فون میں بھی آپ کو 1.8 گیگہرز اوکٹوکور کا سی پیو دیکھنے کو ملے گا اگر میں چپسٹ کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے اندر بھی آپ کو کوالکم سنیپ ڈریگن 460 کا چپسٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے جو 11 نینومیٹر کے آرکیٹیکچر پر بیس کرتا ہے یعنی کہ اس سمارٹ فون کی جب پرفومنس ہے وہ بھی کافی اچھی ہونے والی ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس سمارٹ فون کی جب پرفومنس ہے وہ نورمل یوزیج کے لیے کافی اچھی ہونے والی ہے اس کے علاوہ اس سمارٹ فون میں بھی آپ کو ریئر ماؤنٹیڈ ٹریپل کیمراز کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جس میں مین سنسر آپ کو 13 میگہ فزل کا دیکھنے کو ملے گا اگر میں فرنٹ سیلفی کی بات کروں تو فرنٹ پر آپ کو 16 میگہ فزل کی سیلفی پروائیڈ کی جائے گی جس کی مرسے آپ ٹین ایٹی بی کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس سمارٹ فون کے اندر بھی آپ کو 5000 ایمی ایج کی بڑی بیٹری دیکھنے کو ملے گی جس کے ساتھ آپ کو 18 وارڈ کی فاس چارجنگ کا سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا جو کہ ایک کافی اچھی بات ہے اگر ریم ویڈینٹ کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے پاکستانی مارکٹ میں دو ویڈینٹ لاؤنج کیا جا سکتے ہیں پہلے ویڈینٹ میں آپ کو چارجی بی ریم اور چونسٹ جی بی کی روم دیکھنے کو ملے گی اور دوسرے ویڈینٹ میں آپ کو چارجی بی ریم اور ایک سوٹھائیس جی بی کی روم دیکھنے کو ملے گی اگر پرائیس کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کی پاکستانی مارکٹ میں پرائیس تقریباً پچیس سے تیسو زار کے راؤنڈ باؤٹ رکھی جائے گی آپ لوگ کے کہتے ہیں اس سمارٹ فون کے حوالے سے مجھے کومنٹ سیکشن میں دروشیر کیجئے گا برحال جو بھی ہے لیکن اب بات کر لیتے ہیں ہم اپنے اگلے سمارٹ فون کی اگلا جو سمارٹ فون ہے وہ ٹیکنو کی طرف سے ہے ٹیکنو سپارک سکس اب یہ جو سمارٹ فون ہے وہ ٹیکنو کمپنی کی طرف سے انفنکس نوٹ سیون کے مقابلے میں لاؤنج کیا جائے گا اس سمارٹ فون کے اندر بھی آپ کو میڈی اٹک ہیلیو جیس سیونٹی کا چپسٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے خیر اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو سیون پوائنٹ زیرو انچز کے ایک آئی پی ایس پینل دیکھنے کو ملے گا جس کے ساتھ آپ کو سیون ٹونٹی بی کی ریزولوشن بھی دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ ایچ ڈی ڈی ڈسپلے ہونے والا ہے میرا نہیں خیال کہ یہاں پر آپ کو ٹین اٹی بی کی ریزولوشن پروائیڈ کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کو ٹین اٹی بی کی ریزولوشن پروائیڈ کی جائے لیکن زیادہ چانسیز یہ ہے کہ اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو ایچ ڈی ڈسپلے دیکھنے کو ملے گا برحال اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو 1.8 گگہ اور دوکٹر کور کا سی پیو دیکھنے کو ملے گا اگر چپسٹ کی بات کرلتے ہیں سمارٹ فون کے اندر آپ کو میڈی اٹیک ہیلیو جیس سیونٹی کے جیپسٹ دیکھنے کو ملے گا جو ٹویلد نینومیٹر کے آرکیٹیکچر پر بیز کرتا ہے یعنی کہ یہ سمارٹ فون بھی پیور گیمنگ سمارٹ فون ہونے والا ہے اس کے علاوہ اس سمارٹ فون میں آپ کو ریر ماؤنٹیڈ کوارڈ کیمرہز کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جس میں مین سنسر آپ کو 16 میکا بیزل کا دیکھنے کو ملے گا اگر میں فرنٹ سیلفی کی بات کروں تو فرنٹ پر آپ کو سیلفی 8 میکا بیزل کی دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ اس سمارٹ فون میں آپ کو 6000 مح کی بڑی بیٹری دیکھنے کو ملے گی جس کے ساتھ آپ کو 18 وارٹ کی فارس چارجنگ کا سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا جو کہ ایک کافی اچھی بات ہے یہی پر اگر میں ریم بیریانٹ کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو چار جی بھی ریم اور چونسر جی بھی روم والا بیریانٹ دیکھنے کو ملے گا جس کی پاکستانی مارکٹ میں ایکسپیکٹڈ پرائز تقریباً 25000 کے راؤنڈ باؤٹ رکھی جائے گی اگر یہ سمارٹ فون جی ہے وہ 25000 کی رینج میں پاکستانی مارکٹ میں لاؤنج کیا جاتا ہے تو یقیناً یہ سمارٹ فون جی ہے وہ سپر ویلیو فار منی سمارٹ فون ہونے والا ہے لیکن یہاں پر ٹیکنو کمپنی کو چاہیے ٹیکنو سپارک سکس کے اندر بیک پر آپ کو 48 میگ سکر کا مین سنسر پروائیڈ کرے برحال جو بھی ہے لیکن ابھی تک اس سمارٹ فون کی جو سپیسیفیکیشن ہے وہ مکمل طور پر کھل کر سامنے نہیں آئی جیسے ہی اس سمارٹ فون کی سپیسیفیکیشن کھل کر سامنے آئیں گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا دوستو اب بات کرتے ہیں اپنے اگلے سمارٹ فون کی اگلے جو سمارٹ فون ہے وہ اوپو کی طرف سے ہے اوپو رینو فور پرو ویسے یہ ڈیوائس جو ہے وہ فلیکشپ ڈیوائس ہونے والی ہے اس سمارٹ فون کو پاکستانی مارکٹ میں 10 سپٹمبر کو لاؤنج کر دیا جائے گا خیر اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو 6.5 انچز کا ایک سپر ایمولیڈ ڈسپلے پروائیڈ کے جائے گا جس کے ساتھ آپ کو 1080p کی ریزولوشن بھی دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ فل ایچڈی ڈسپلے ہونے والا ہے 2.3 گیگاہرز اکٹاکور کا سی پیو دیکھنے کو ملے گا اگر میں چپسٹ کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو Qualcomm Snapdragon 720G کا چپسٹ دیکھنے کو ملے گا جو 8 نینومیٹر کے آرکیٹیکچر پر بیس کرتا ہے یعنی کہ اس سمارٹ فون کی جو پرفومنس ہے وہ کافی ذرا تگڑی ہونے والی ہے ایون کہ اگر آپ لوگ اس سمارٹ فون کو گیمی کے لیے یا پھر اوورال پرفومنس کے لیے بھی بائے کرتے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کے پیسے زائر نہیں ہونے والے اور اس کے علاوے اس سمارٹ فون کے جو کیمرات کی کوالٹی ملنے والی ہے وہ انڈ لیول ہونے والی ہے اس کے علاوے اس سمارٹ فون میں آپ کو ریئر ماؤنٹیڈ 48 میک اپزل کوارڈ ریئر کیمرات پروائیڈ کی جائیں گے اگر میں فرنٹ کیمرے کی بات کروں تو فرنٹ پر آپ کو ڈسپلے کے اندر 32 میک اپزل کی سیلفی پروائیڈ کی جائے گی جس کی مرض سے آپ 1080p کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اوپو کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ اس سمارٹ فون کے بیک کیمرات کی مرض سے آپ لوگ ایزیلی 4K کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں جو ایک کافی اچھی بات ہے اس کے علاوے اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو 4000 مح کی بڑی بیٹری دیکھنے کو ملے گی جس کے ساتھ آپ کو 65 وارڈ کی فاس چارجنگ کا سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ ویڈین 25 مینٹ یا 30 مینٹ آپ کے جو موبائل کی بیٹری ہے وہ 0 to 100% فل ہو جائے گی دوستو اب بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون کے ریم ویڈینٹ کی تو ایکسپیکٹی یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سمارٹ فون کے پاکستانی مارکٹ میں دو ویڈینٹ لاؤنج کیا جائیں گے پہلے ویڈینٹ میں آپ کو آر جی بی ریم اور 256 جی بی کی روم دیکھنے کو ملے گی اگر میں پرائز کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کی پاکستانی مارکٹ میں ایکسپیکٹیڈ پرائز تقریباً 80 سے 90 ہزار کے راؤنڈ بوٹ رکھی جائے گی آپ میں سے کون کون ہے جو اوپو رینو 4 پرو کا ویڈ کر رہا ہے کومنٹ سیکشن میں دور شیئر کیجئے گا دوستو اب بات کر لیتے ہیں اپنے اگلے سمارٹ فون کی اگلے جو سمارٹ فون آتے ہیں وہ ریالمی کی طرف سے ہیں جس میں پہلا ہے ریالمی 7 اور دوسرا ہے ریالمی 7 پرو ریالمی 7 کی جو پکچر ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکی ہیں لیکن جو سپیسیفیکیشن ہے وہ کچھ ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی لیکن میرے حساب سے سمارٹ فون کے اندر آپ کو 6.2 انچز کے ایک IPS پینل دیکھنے کو مل سکتا ہے یا پھر سپر ایمولیٹ ڈسپلی دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کو 1080P کی ریزولوشن بھی دیکھنے کو ملے گی اگر میں اس سمارٹ فون کے چپ سٹ کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو میڈی ایٹیک ہیلیو جی نائنٹی فائیو کا چپ سٹ دیکھنے کو ملے گا جو 12 نینومیٹر کے آرکیٹیکچر پر بیس کرتا ہے یعنی کہ یہ سمارٹ فون بھی گیمنگ سمارٹ فون ہونے والا ہے اس کے علاوہ اس سمارٹ فون میں بھی اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو RGB RAM اور 108GB ROM والا ویرینٹ دیکھنے کو ملے گا جس کی پاکستانی مارکٹ میں ایکسپیکٹڈ پریس تقریبا 35000 کے راؤنڈ باؤٹ رکھی جائے گی یا پھر ہو سکتا ہے کہ 35000 سے 40000 کے راؤنڈ باؤٹ رکھی جائے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں ریال میس 7 پرو کی تو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو 6.4 انچز کا سپر ایمولیٹ ڈسپلی پروائیڈ کے جائے گا جس کے ساتھ آپ کو 1080P کی ریزولوشن بھی دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ فل ایچ ڈسپلی ہونے والا ہے 2.3 گیگا ہٹ ڈکٹو کور کا سی پیو دیکھنے کو ملے گا اگر میں چپسٹ کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو Qualcomm Snapdragon 720G کا چپسٹ دیکھنے کو ملے گا جو 8 نانو میٹر کے آرکیٹیکچر پر بیس کرتا ہے یعنی کہ اس سمارٹ فون کی جب پرفومنس ہے وہ کافی زیادہ تگری ہونے والی ہے چاہے آپ لوگ اس سمارٹ فون کو گیمنگ کے لئے پرچیز کریں یا پھر اوورال پرفومنس کے لئے پرچیز کریں اس کے علاوہ اس سمارٹ فون میں آپ کو 64 میک اپزل کو آڈرین کیمراز پروائیڈ کے جائیں گے اگر میں سیلفی کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو 32 میک اپزل کی سیلفی پروائیڈ کی جائے گی جو کہ پانچ ہول کے اندر آپ کو پروائیڈ کی جائے گی اور اس کے علاوہ اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو 4500 مح کی بڑی بیٹری دیکھنے کو ملے گی جس کے ساتھ آپ کو 65 وارڈ کی فاس چارجنگ کا سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ اگر ریم ویریانٹ کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے اندر بھی آپ کو RGB ریم اور 128 جی بھی روم والا ویریانٹ دیکھنے کو ملے گا جس کی پاکستانی مارکٹ میں پرائیس ایکسپیک کی جاری ہے تقریباً 45000 کے راؤنڈ باؤٹ رکھی جائے گی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سمارٹ فون جی ہے وہ پاکستانی مارکٹ میں 45000 کی رینج میں ریل میں لاؤنڈ کرے گا آپ لوگ کے کہتے ہیں لیٹ می نو ان دی کومنٹ سیکشن خیر دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ان تمام سمارٹ فون کی سپیسیفیکیشن آپ کو کیسی لگی اور آپ لوگ کی سمارٹ فون میں انٹرسٹیڈ ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کافی ذرا پساند آئی ہوگی اگر پساند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں دعاوں میں رکھنا اللہ حافظ